مومن جڑا نام دا مومن ہے وہ ڈردہ نہیں ہے دن بہ دن جمیں شادت اللہ دے عذاب ود دے اے میں دن بہ دن کے اپنے بنامن ودا رہا ہے جمیں اللہ پاک دیا شادت پکڑا آ رہے ہیں اے میں دن بہ دن کے جرم پڑھ دے جا رہا ہے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک دے صحابہ انہ دے دل اندر اللہ دا ڈر اللہ دا خوف اور خشیت الہی کس قدر ہویا کر دی توجہ کی دیئے صحابہ اکرام اللہ سجلا تو کنہ ڈردے حالانکہ صحابہ دے جب اندر اللہ پاک نے چند دے ٹکٹ پا چڑے گئے اللہ پاک نے فرمایا میں تو انہوں معاف کر چڑے اس دے باوجود صحابہ اللہ دے کنہ ڈردے ساند ذرا اللہ سجلا دے قرآن ہوتے گوھر کیجئے میری دلی دعا ہے جو کچھ نہ بیان کران اللہ میرے شمیت سانشار ہوتے حمل کر دی تو فیق عطا فرمائے خالقِ کائنات بے پاک پہ غمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پاک نبی دے سینہ پاک پہ اللہ سجلالِ قرآن نازل فرمایا ہے خالقِ کائنات فرمادے میں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تمزر نفس ما قدمت لغد وَتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ حضو جلال فرمادے میں ایمان والے ہو اللہ پاندے کولو ڈر جاؤ اللہ حضو جلال دا در اپنے دل اندر پیدا کر لاؤ توجہ کیجئے اللہ حضو جلال فرمادے میں وَالَتَنْزُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَاد برمایا ہر بندہ اپنے کلوال رکھے انہیں کلواز دیکھی کیتائے قیامت والے دن اللہ پاندے میں ایک عدالت لاری اس عدالت دی اندر ہر بندے اللہ پاندے شملے جواب دینا پائے گا میرے موترم بائیوں اللہ پاندہ در جس بندے دے دل اندر ہوئے گا وہ بندہ خلان دے قریب نہیں جائے گا جس بندے دے دل اندر اللہ پاندہ در موجود ہوئے گا وہ بندہ کبھی اللہ پاندہ بھی نافرمانی بھی قریب نہیں جائے گا میرے موترم بائیوں جس بندے دے دل اندر اللہ پاندہ در آ گیا کہ اللہ پاندہ کل قیامت والے دن جو جو اس بندے میں اپنا سوال کرنے گے اللہ حضو جلال اس بندے دے کورو خود احماد بارے پچھن گے میرے بندے میں دنوں ساٹھ سال ستھ سال زندگی عطا فرمائیے میں نودہ سنا اے زندگی کتھے گزار کے آیاں ہیں میرے موترم بائی جس بندے نے اللہ پاک دے کلون ڈر ڈر کے ایک ایک قدم زندگی دا اٹھایا ہوئے گا جس بندے نے اللہ پاک دے کلون ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوئے گی جس بندے دے دل اندر اللہ پاک دا تقوی ہوئے گا جس بندے دے دل اندر خشیتِ الہی موجود ہوئے گی جس بندے دے دل اندر خوفِ خدا موجود ہوئے گا جس بندے نے اللہ پاک دے کلون ڈر دے ہوئے ہیں اس اللہ دیا نافرمانیاں نہیں کی تھی یوں گیاں کیامت دا دے رہے گا میرے پاک نبی جنابِ محمد دل اندر اللہ پاک دا در آجائے او دا دراب سینہ بغض تو پاک ہو جاندائے اپنے کل واسطے دیکھو کل واسطے کی کیتائے ہر بندہ اپنے گریبان اندر لزد اڑائے ہر بندے اپنے عملان دا پتہ ہوندائے اس بندے نے کنے گناہ کیتے نے کنیاں نکیاں کیتے یا نے او بندہ اسٹین کس جگہ سے کھڑائے ہر انسان اپنے عملان دا پتہ ہوندائے میرے موترم بائیو حجے بھی ساڑے کو وقت ہے وے اسی اللہ پاک دا در اپنے دل اندر پیدا کرئے خشیتِ الٰہی پیدا کرئے یہ دو ساڑے دل اندر اللہ پاک دا در آجائے گا پھر اسی اللہ پاک دیاں نام فرمانیاں نہیں کرانگے پھر اسی اللہ پاک دیاں بغاوتاں نہیں کرانگے پھر گناہ نہیں کرانگے پھر نماتاں نہیں چھڑانگے پھر قرآن تو دور نہیں جامانگے پھر نبی پاک شل اللہ علیہ وسلم دے فرمان بھی مخالف نہیں کرانگے توجہ کیجئے میرے پاک نبی جناب محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی دا صحابی سید دا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لو پتا جینا عمر بن خطاب نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم دا او صحابی جی دے بارے میرے پاک نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آقا فرما دنے لوکا نہ با دی نبی اللہ کا نہ عمر فرمایا لوگو اگر میرے تو بعد دنیا دی اندر کوئی نبی آنا اندھا اللہ زجلال عمر بن خطاب نو نبی بنا کے بیج دے کیونکہ عمر بن خطاب اندر انبیاء جیسے وصف موجود نے انہا اندر انبیاء جیسے ہیں صفتہ موجود نے سبحان اللہ اور میرے پاک نبی سید نومر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہو دے بارے فرمایا کر دے لوگو عمر بن خطاب ایسی شخصیتیں جیسے بزار بھی چومر لنگ جاندھا ہے شیطان او رستائی چینج کر لیندھا ہے شیطان او بزاری چھڑ جاندھا ہے شیطان او گڑی چینج کر لیندھا ہے اتنی روبدار شخصیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور لوگ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوکیا کر دے شان شونیاں مہبوبا جدو خلافت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ اندر آ جائے گی جدو حکومت عمر بن خطاب دی آ جائے گی پھر سادا کی بنے گا عمر بن خطاب تے بہت سختی والے انشان نے اللہ ہو اکبر بڑے غصے والے انشان نے جلید الجلیل قدر صحابی نے تے میرے پاک نبی فرمان دینے میرے صحابہ جدو عمر بن خطاب دے کندیاں ہوتے خلافت دا وزر آ جائے گا عمر دیاں سختیاں نرمیاں درچیں جو جان گیاں سبحان اللہ تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دین دے معاملے اندر بہت زیادہ سخت زان اللہ ہو اکبر تے اللہ پاک دا تقوی سیدنا عمر دے دل اندر کتنا ہے سیدنا عمر دے دل اندر اللہ زجلہ دا در کتنا ہے خشید الہی کتنی ہے او لوگ عمر بن خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داو شہابی جنہوں نبی پاک نے کئی مرتبہ جنہ دیاں بشارتہ سنائیاں نے جنہ دا ٹکڑ جے بندر موجود لے موجود ہے لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شہابی اللہ پاک دے شامنے کمیں رویا کردائے کمیں گریہ زاریاں کردائے اللہ زجلہ دا قرآن ایک دن نا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ لہو اللہ پاک دے شامنے کھڑنے تے نفل ادا پہ کردینے سبحان اللہ مسجد نبی توجہ کیجئے اللہ پاک دے شامنے نفل ادا پہ کردینے ادھی رات دا ٹیمے تے اللہ پاک دے قرآن دیا دیا تلا دا تلاوتا پہ کردینے سورہ تور سورہ تور پہ پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتور و کتاب مسجور فی رک منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان اعذاب رب کا لواکے ان اعذاب رب کا لواکے اللہ اکبر صحابہ بیان کردینے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو جسو اس آیت پہنچنے اللہ اکبر ترجمے تے غور کی تائے ترجمے تے غور کردیاں کردیاں ہچکیاں بج گئیاں کھامی چوزاروں کی تارانسو جاری ہو گئے روئی جا رہنے انسو بھائی جا رہنے اللہ اکبر روندیاں روندیاں اللہ پاک دا اینا خوف تاری ہویا اللہ پاک دا در اینا دل اندر آیا خشیط الہی تاری ہو گئے صحابہ بیان کردین روندیاں روندیاں جمینوں تے گر گئے نے اللہ اکبر صحابہ پانی لے کے آئے نے سید نومر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پانی پلایا گیا ہوش اندر آئے پھر بھی ہوش ہو گئے سید نومر بن خطاب نو کار اندر پہنچا دیتا گئے آئے صحابہ بیان کردین جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بن کار پہنچایا گئے آئے توجہ کیجئے وی دن گزر گئے نے لیکن سید نومر بن خطاب دی طبیعت سمجھ دینے پہ اللہ پاک دے ڈر دی وجاتوں خشیتِ الہی دی وجاتوں تے کسے سوال کرنوالے سوال کیتا عمر جی کڑی چیز نے توانو روا چھڑے آئے کڑی چیز نے توانو بھی ہوش کر چھڑے آئے سید نومر بن خطاب رضی اللہ خطال فرمان دینے او میرے ساتھیوں او میرے یاروں میں اللہ زجلہ دے قرآن دیا دی تلاوت پہ کردہ شان انہا عذاب ربی کا لواقع کہ اللہ زجلہ دا عذاب واقع ہونوالائے اللہ زجلہ دا عذاب آنوالائے اللہ اکبر جہنم دا عذاب واقع ہونوالائے کبر دا عذاب واقع ہونوالائے میرے دل اندر اللہ زجلہ دا ڈر آیا خشیتِ الہی آئیے میں نو اللہ پاک دیکھو لو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے اللہ اکبر او سے ڈر دی وجہ تو میں بیوشوں کے زمین تے گر گیاں صحابہ بیان کر دینے خشیتِ الٰہی دی وجہ تو اللہ زجلاب دے ڈر دی وجہ تو سید نعمر بن خطاب وی دن بیمار رہنے وی دن بیمار رہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو خشیتِ الٰہی پیدا کرن دی وجہ تو میرے موترم بھائیو او قرآن پڑھ کے بھی رویا کر دے قرآن پڑھ کے بھی اللہ دے کلوں ڈریا کر دے او تحجتاں پڑھ کے بھی اللہ پاک دے کلوں ڈریا کر دے اللہ اکبر او نمازاں پڑھ کے بھی اللہ پاک دے کلوں ڈریا کر دے لیکن اجدہ مسلمان گناہ میں کر دائے اللہ پاک دے کلوں ڈر دا نہیں اللہ دی جنا فرمانیاں میں کر دائے اللہ پاک دے کلوں ڈر دا نہیں سودھ خوریاں میں کر دائے اللہ پاک دے کلوں ڈر دا نہیں رشوتہ ملہ دے 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 بات چھٹے نے او اللہ پاک دیکھو لنہ دریا کر دینے اے مسلمانہ تیرے دل اندر اللہ دہ در کیوں نہیں تیرے دل اندر خشیتِ الہی کیوں نہیں تیرے دل اندر خوفِ خدا کیوں نہیں خدارہ اللہ پاک دیکھو لن 죽م خشیتِ الہی پیدا کرو دلاندہĩندر اگر کامیابونہ چاندے جے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا اپنی بی بی دے کھولے کار اندر بیسے نے تے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نا اللہ پاک دے قرآن پاک دی ایک آیت زین اندر آگئی اللہ اکبر اللہ ذو جلال دے قرآن دی ایک آیت زین اندر آئیے تے قرآن دی ایت نو یاد کر کے رون لگ پہنے رون دیاں رون دیاں ہچکیاں بڑ گئیاں داڑیاں سوانل تا رو گئیے تے بی بی نے سوال کی تا میرے سرد تاج کیوں روئی جا رہے جے اچانک تو انہوں کی ہو گئی آئے اللہ اکبر تے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے میری کار والی ہے میں نو اللہ پاک دے قرآن پاک دی ایک آیت یاد آگئی ہے یدوں میں او دے ترد میں تے غور کیتا میرے تے خشیتے الہی تاری ہو گئی میرے دل اندر اللہ پاک دا در تاری ہو گئی آئے میرے دل اندر خوف خدا پیدا ہویا ہے توجہ کیجئے وَإِمْ مِلْكُمْ إِلَّا وَارِ دُحَا فَقَانَ عَلَىٰ رَبِّكَا حَاتُ مَمْ نَقْزِيَا ترجمہ کیجئے توجہ کیجئے ترجمہ اے وے قیامت والے دینے جو دو لوگ پول سرات تو گزرنگے او دو لوگاں دی کی حال توئے گی او دو لوگاں دا کی حال ہوئے گا اللہ اکبر مِنُو پول سرات والا منظر یاد آگیا مِنُو پول سرات والے حالات یاد آگئے نے وَمِیَرِ بِیوِی مِنِ اس وجہ تو روئی جا رہے ہیں اس وجہ تو آنسو بھائی جا رہے ہیں او میرے مطرم بھائی و صحابہ اکرام تے اللہ پاک دیکھو لو ہر حالت اندر دریا کر دے شان بزار اندر مجود نے پھر بھی اللہ پاک دیکھو لو ڈر دے شان تنہائی اندر اللہ پاک دیکھو لو ڈریا کر دے شان لوگاں دے سامنے بڑا نیک لوگاں دے سامنے بڑا نمازی لوگاں دے سامنے بڑا حاجی لوگاں دے سامنے بڑا قرآن پڑھن والا لوگاں دے سامنے بڑا تاجد گزارے جمیں لوگاں دیا نظران تو او جلو یا اللہ پاک دیا نافرمانی شروع کر دیتیا اللہ پاک دیا بغاوتا شروع کر دیتیا ایتھوں تک کئی نوجوان اللہ دیا حدہ نو کراس کر جان دینے نانا نوجوانا اللہ پاک دے کو لو ڈریا کر اگر ماں دے شامنے گناہ کرن تو درنا ہے اگر باپ دے شامنے گناہ کرن تو ڈرنا ہے اللہ پاک دے کو لو گناہ کرن اللہ پاک دے شامنے گناہ کرن تو کیوں نہیں ڈردہ پتہ چال گیا کہ کیمرہ بیکھ رہئے بڑیا جناب ہر کتاں سوچ سمنھ کے کرے گا قدم سوچ سمنھ کے رکھے گا اللہ اکبر پتہ چل گیا کہ کیمرہ ویخدہ پہ آئے اللہ صلی اللہ علیہ نے بار بار اپنے قرآن پاک اندر فرمایا اِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ او میرے بندے او میں توانو ویخدہ پہ آما جو تُس ہی کر دے پہے ہو توانا ہر عمل اللہ پاک ویخدہ پہنے بلکہ اللہ فرما دے نے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِزَادِ سُدُور فرمایا میں ویخدہ ہی نہیں پہا بلکہ توانے دلان دے اندر توانے شینیان دے اندر پیدا ہونو والے خیال آدمی میں رب جاننا ماں توانے دلان دے اندر پیدا ہونو والے خیال آدمی میرا اللہ جاندہ ہے اس واسطے میرے موترم بائیو اور اس تو علاوہ اللہ پاک نے تیری میری کندیاں تے دو فرشتے بٹھا دی تینے حرمایا کراما کاتیبین یا علمون ماں تفالون ہو تیرے موڈیاں تے بیٹھنی دو بند خدا ہو تیرے موڈیاں تے بیٹھنی دو بند خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک آدھا سوچ سمجھے کہ تو بند یا دہری لخا جڑی قیامت نورا بنے ہے دینی وخا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک نبی دا صحابی سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی اے نبی پاک دا بڑا خدمت گزار صحابی چوبی کینٹے نبی پاک دی خدمت اندر آدھر ہے کوئی بھی نبی پاک کام کہیں دینے فوراں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آدھر ہو جاندہ ہے ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالبہ نوکی سے کم واسطے پیدی آئے مدینی دا بزارے سالبہ فرما دینے لوگوں میں کم واسطے نکلے آ اچانک کی ویکھے آئے ایک انساری سے آبی ہے او دی بیوی کارندر نہاری گسل کر رہی اچانک میرے نظرہ دی بیوی تے پیجان دینے تے صحابہ دے دل اندر تقوی صحابہ دی پرہیدگاری تو قربان جاوا خشیتِ الہی تو قربان جاوا سیدنا سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ پہاڑاں دی طرف نکل گئے جنگلان دی طرف نکل گئے مکہ تے مدینے دے درمیان اندر جڑے پہاڑنے او نہ پہاڑاں اندر جا کے چھوپ جان دینے صحابہ سالبہ بن عبد الرحمن اللب دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دون نواس نکلے تلاش کر نواس نکلے لیکن سالبہ ملدانی پہ آ بڑے لوگوں دے کلوں پتا کی تا صحابہ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر پتا نہیں چاہدہ سالبہ چلا کدھر گئے آئے اللہ اکدن میرے پاک نبی نے صحابیاں نو پیدیا جاؤ سالبہ نو لبکے لے کے آؤ ایک چرواہی نا ملاقات ہوئی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اس چرواہے دیکھو لو کچھ ہی آئے ایک سالبہ نام دا انسان ایک سالبہ نام بھی بندہ کتے بکھے ہے اوہ چرواہا کہن لگیا اوہ ایک سالبہ جنا جہنم دے کو لو ڈر کے چھپے آئے آئے انہیں کہتے ہیں نوکی میں پتا ہے کہ جہنم دے کو لو ڈر کے چھپے آئے انہیں کہتے ہیں جدو دیر آدھا وقت ہو جاندہ ہے اوہ اللہ پاک دے سامنے ایس پہاڑ اٹھتے نکل کے بیٹھ جاندہ ہے تی اللہ پاک دے سامنے رو رو کے گریہ زاریاں کردہ ہے کہیں دے اللہ سونیاں کاش اس کے عالمِ عروا دے اندر میری رو نہ تو بنائی اندی اللہ میرے کوئے گناہ سرزب نہ اندہ ہائے اللہ میری توبہ اے نبی پاک دے شہاب اللہ پاک دے کو لو اتنا ڈرن والے اللہ پاک دے در اپنے دل اندر انہیں نہ رکھن والے اسی سرے عام گناہ کرنے یا اسی اللہ پاک دے یا حق دا کراس کرنے یا لیکن ساڑے دل اندر کدھی اللہ پاک دا دار نہیں آیا ساڑے دل اندر کدھی خوفے خدا پیدا نہیں ہویا اے نبی پاک دا یا رسال بائے رضی اللہ تعالیٰ لو اے نا دل اندر ڈارے شاڑی دن اللہ پاک دے شامنے روندے رہنے اللہ اکبر پہاڑا اندر جا کے چھپ گئے نہ کھانا اچھا لگ دا نہ پینا اچھا لگ دا صحابہ کئی دے نے رو رو کی اکھیاں تے نشان بڑ گئے نے سیدنا سال با رضی اللہ تعالیٰ اندر کولے ہے یہ نا عمر پہنچے نے جا گیا کیا سال با رو رو کے کی حالت بنا لیا فرمایا عمر جی اتنا بڑا جو گناہ کر لیا ہے اتنا بڑا جو جرم کر لیا ہے اگر اللہ پاک نے پکڑ لیا اللہ پاک نے میرے کلوں سوال کر لیا تے میں اللہ پاک نو کی جواب دیاں گا اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا سال با نو میرے کلے لیا گیا عمر فرما دے نے سال با نبی پاک نے ملنا چاہ دے نے آجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے چلیے تے نا سال با نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے آئے توجہ کیجئے تے نبی پاک اپنے مریدان دے نال نبی پاک اپنے صحابہ نال کنہ پیار کر دے نی حدیش پاک اندر آندھ آئے سال با جو دو نبی پاک دے کولے آئے نا سال با دی حالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکی اے آقا دیں آقا بے چون سو آگئے آقا فرما دیں اس سالبا کے میں دی حالت بنا لیے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندوزان ہو کے بیٹھے سے سالبا دا سر چک کے نبی پاک نے اپنی گود اندر رکھ لیا سبحان اللہ تے سالبا نے اپنا سردنب سے سیند تے کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گود بیچوں نکالیا آقا فرما دیں سالبہ میں تیرا سر اپنی گود ویچ رکھیا تو سر سیڑتے کیوں ہٹھا لیا سونیا تو آڈی گود بہت پکیز آئے میرا سر گنامہ دنال پریا ہویا ہے سونیا میرا سر گنامہ دنال پریا ہے میں گناہ گار سر تو آڈی پکیزہ گود اندر رکھا میں گوارہ کر نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو خشیتِ الہی وے کی اتنا تقویٰ تے پر حیدگاری وے کی اللہ زجلال نو یہ دا تقویٰ تے پر حیدگاری انہی پساند آئیے توجہ کیجئے تقویٰ وانا بندہ اللہ نو بڑا پساندے اللہ دیکھو روڈرن وانا بندہ اللہ زجلال نو بڑا پساندے اللہ زجلال نو بڑا پساندے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑا اندر چھپکے روندہ رے آئے تے اپنے اس گناہ دی مافی میرے کلو مانگ دا رے آئے اے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابی نو تمام سیاہ بنو خوشک اپنیاں سنا دے ہونا اگر اے بندہ میری کڑے پورے گناہ دی روح زمین پار کے لے کے آئے گا فرمایا میں اللہ پوری کائنات رحمت نال پار کے نو ماف کر دیاں گا تقوی تقوی پرہیدگاری اللہ زجلال دہ ڈر صحاب با دے دے لندر اس قدر اندہ چھوٹے جا جرم ہو جاندہ تے رونا شروع کر دیں دے اللہ پاک دے سامنے گریہ زاریاں کلیاں شروع کر دیں دے اللہ پاک دے سامنے رون دے گناہ دے تے مافیاں مانگ دے اسی گناہ دے تیر لال ہے اسی تے روح زمین گناہ دے نال پر لے آئے ایک ایک منٹ اندر اللہ پاک دیاں نافربانیاں اسی قدی بھی ایک منٹ یا ایک کینٹہ اگہ کینٹہ پانچ منٹ اللہ پاک دے سامنے روئے ہی نہیں قدی ساڑے دل اندر اللہ پاک دا ڈر آیا ہی نہیں ساڑھے دل دن بہ دن سکت اندے جا رہے ہیں ساڑھے دلان دی سکتی بڑھ دی جا رہی ہے ساڑھا ساڑھے گناہ دی جناب گناہ مدین در زیادہ ملوث اندے جا رہے ہیں او میرے موترم بھائیوں میرے نوجوانوں کوئی پتہ نہیں جے مودہ کس وقت مودہ بلاوا آ جانا ہے اس وجہ تو اپنے اپنے عامال ٹھیک کر لئے اللہ سو جلال دی قسمیں کتنے کتنے ایسے کڑی یہ نوجوان شڑ جنہوں نے اپنیاں جوانیاں ہوتے بڑا مانا سی اب فیس بک انٹرنیٹ پریا ہوندائے روزان نہ دی بیس تے پتہ چل دائے آج دونوں جوان موٹر سیکل کے جا رہے آج پنج نوجوان موٹر سیکل کے جا رہے تھا دزیدہ شکار ہو گئے نے ماما بیچاریاں رو دیاں کرنا دیاں رہ جاں دیاں نے او میرے موترم بھائیوں اے جوانیاں تے مان نہ کریں اے نا دولتاں تے مان نہ کریں اللہ اکبر بڑیاں بڑیاں جوانیاں والے بڑیاں بڑیاں تاکتاں والے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے بڑیاں بڑیاں جگیرہ والے زمین بوسو گینے حجے بھی بکت ہے اللہ پاک دیکھو لوڈڈار تقویٰ پیدا کر دیلے اندر مکے جدوں ساتھ تیرے مٹی دا توں ہونائیں بیک کے تیرے کول فیر سارے آنے رونائیں مکے جدوں ساتھ تیرے مٹی دا توں ہونائیں بیک کے تیرے کول فیر سارے آنے رونائیں ایک دن ساماں بالی دور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گال مک جاوے گی ایک دن ساما والی دور ٹوٹ جاوے گی پھر اس زندگی دی گال مک جاوے گی ہو کے چوب چاپ بوہا اکھ یہاں دھونائیں بیک کے تیرے کول فیر سارے آنے رونائیں بیک کے تیرے کول فیر سارے آنے رونائیں گار گار گلہو تیری موت دین آہونیاں دیکھ بیک یکھان تینا ساب دین آرونیاں گار گار گلہو تیری موت دیاں ہونیاں دیکھ بیک یکھاں تینوں سب دیاں رونیاں کفن دیوچ مکھ اپنا لکونہ آئے بیک تیرے کول پھر سارے آنے رونہ آئے بیک تیرے کول پھر سارے آنے رونہ آئے ماں باپ بہن بائی سب بیلی چھڑی جانا ماں جی دے ویچ رہن دا ساں حویلی چھڑی جانا ماں ماں باپ بہن بائی سب بیلی چھڑی جانا ماں جی دے ویچ رہن دا ساں حویلی چھڑی جانا ماں سجنا دے نال بیلا لنگیا جو سونا اے سجنا دنا لبیلا لنگیا جو سونا اے بیک تیرے کول پھر سارے آنے رونا اے بیک تیرے کول پھر سارے آنے رونا اے وارو واری تینوں پھر کندیاں تے چکڑا اس ویلے گار تینوں کسے بھی نہیں رکھڑا وارو واری تینوں سپ کندیاں تے چکڑا اس ویلے کار تینوں کسے بھی نہیں رکھڑا کنہ بھی درو میں آخر مٹھی تھلے آنے آئے بیک تیرے کول پھر سارے آنے رونا اے اللہ اکبر میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بند ہے تے بدکار عورتان دنال زیادتی کردہ ہے پیسے دے کے زنا کردہ ہے تے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے روایت صحیح البخاری اندر آن دیئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ایک دن ایک مجبور بی بی اے دے کلے آئی آکے کہن دیئے کفل میں انہوں کچھ کھانوں دے دے میں انہوں کچھ پیسے دے دے میرے بچے پوکھے نے اللہ اکبر میرے سردہ تاج فوت ہو گیا ہے یتیم بچیاں دی پروش پی کرنی ہے مجبور ہو کے تیرے کلے آئی ہیں ایک کہن دے بی بی اے میں تے کچھ نہیں دیاں گا اگر میرے نل مو کالا کریں اگر میرے نل جناب تو اے معاملہ کریں تے پھر میں تنوں پیسے دیاں گا پھر میں تنوں کچھ کھانوں دیاں گا اللہ اکبر اے بی بی وچاری مجبور ہتھ جوڑ کے کہن دیئے میں انہوں اللہ دے کلوں ڈر لگ دائے میرے دلم در خشیتِ الٰہی موجود ہے میں ایک کام نہیں کر سکتی میں ایسی بی بی نہیں آن میں اللہ دے کلوں ڈر نوالی بی بی آن اللہ اکبر تے جدوں اس بی بی نے گال سنی اللہ پاک دے کلوں ڈر دے ہویا بی بی واپس چلی گئی واپس کار اندر چلی گئی تے جدوں واپس گئی چھوٹے چھوٹے ماسو ہوں بچے ماں دے کدم پکڑ لئیں دینے رون دینے کرلان دینے اللہ پاک نے ماں دا سینہ ایسا بنایا اللہ پاک نے ماں دا کلہ جا ایسا بنایا ماں اپنے تانتیں پریشانیاں برداشت کر لئیں دی لیکن اپنے لالوں پوکیاں نہیں ویک سک دی اپنے لالوں پیاسیاں نہیں ویک سک دی اللہ اکبر جدوں بچیاں دا اے ماملا ویکیا پھر رون دیا رون دیا اس جگیردار دیکھو لے آئی اس بندے دیکھو لے آئی آکے ترلے پاندی منتہ کر دیے میں تنوں اللہ دا واسطہ دینے میرے بچے کار اندر پوکے رون دے پہنے کوئی چیز کھانوں دے دے کوئی پیسے دے دے میں بچے انہوں جا کے کوئی چیز کھلا دیا انہیں اکیہ بی بی سو وار بھی کوئی گل لے ہزار وار بھی کوئی گل لے اگر وہ کام کریں گی تے پھر میں تنوں کوئی چیز دیا آنگا حدیث پاک اندر آندا ہے بی بی نہ بچیاں دے اتھو مجبور ہو کے اپنے بچیاں دے اتھو مجبور ہو کے کہنے دیے چال جو کرنا ہی کر لیا میں انہوں کوئی نہ کوئی چیز دے دے اپنے بچیاں نو جا کے کھلا ماں میرے بچے پکھے پہ روندے نے کرلاندے پہنے انہیں جناب بی بی نو اندر لے کے چلا گیا ہے اللہ اکبر تیاریاں شروع ہو گئیاں تے بی بی ایک نو کر اندر بیٹھی ہے تے کم بھی جا رہی ہے جس اب تے کب کپی تاری ہو گئی اللہ اکبر یہ دو اس نوجوان نے ویکھیا کہ بی بی نا پی ڈر دیے اللہ تے بی بی نو کہیں دے بی بی اینا کام دی کیوں پہئی ہے اینا ڈر دی کیوں پہئی ہے کہیں دے نوجوان نا میں نو اللہ دیکھا سمیں آج تو پہلے قدیمے میں دا کام نہیں کیتا میں نو یہ کام کر لیں گے اللہ پاک دے کھولو بڑا ڈر پہ لگ دا ہے میں نو اللہ پاک دے کھولو ڈر پہ لگ دا ہے قیامت والے دن اللہ پاک نو کیڑا موہ خواں گی قیامت والے دن اللہ پاک دے سامنے کیڑا چیڑا اللہ میں تے مجبوروں کے کام کر لگیاں اپنے بچیاں دیتوں ہیں کام کر لگیاں اللہ اکبر جدو اس نوجوان نے اس بی بی تے خشیتِ الہی وے کی اللہ سجلات دا ڈر وے کیا اس نوجوان دے دل اندر اللہ پاک دا ڈر آ گیا تقوی آ گیا پریدگاری آ گئی رون لگ بیا اے بھی کبھر لگ بیا اے نیا کیا بی بی اے لے پھڑ پیسے اپنے بچیاں نوں جا کے کھانا کھلا اپنے بچیاں نوں جا کے روٹی کھلا میں تر نرے کام نہیں کرانگا اللہ اکبر سوچائی اے کفل اے بی بی ایک دفعہ کر لگیاں انہاں ڈر دی پہئیے تیری ساری جنگی بدکاری اندر گزر گئی اللہ پاک دیا حد دا کر آس کر اندر گزر گئی دل اندر اللہ پاک دا ڈر آیا دل اندر خشیتِ الہی آئیے اللہ اکبر حدیثِ پاک اندر آن دائے وضو کی تاغسل کر کے وضو کر کے نہ اللہ پاک دے شامنے مسلح بچھا لے آئے تے اللہ پاک دے شامنے گری ازاریاں کر دا ہے اللہ پاک دے کلوں گنامہ دی معافی منگ دا ہے ارشا والے یا شاہا جو پچھے ہو گیا ہی معاف کر دیں آج تو بعد کفل کا دیوے میں دا کم نہیں کرے گا اللہ اکبر مشہوسی پورے علاقے اندر کہ عورتہ دنال اے معاملات کر دا ہے اللہ اکبر اسے راتی رندیاں رندیاں اللہ پاک نو پیارا ہو گیا ہے روح پرواز کر گئی لوگاں نے وکیا کفل جے کاروچوں باری نہیں آیا وجہ کیے جہ دو لوگاں نے کاردے دروازے تے پہنچنے تے کی وکیا ہے کفل اللہ پاک نو پیارا ہو گیا ہے لوگ ترہ ترہ نیاں گلہ پہ کر دینے اے بدکار سی اے اے میدائن شان سی اللہ پاک نے نو معاف نہیں کرنا تے اللہ پاک نے اے دے تقوی دا خشیت الہی دا ملک نہ پایا ہے شوڑا چاکوالیا اے دے دروازے تے اللہ پاک نے موٹی عبارت لے گھتے چھڑی قد گا فار اللہ لیل کفلی اللہ پاک نے کفل ماں فرما چھڑی آئے ساری زندگی اللہ دیاں حدہ کراس کرنوالا تے اے میں باس چاند منٹاں واستے چند کینٹیاں واستے دے لندر تقوی آیا پرہید گاری آئی اللہ دا در پیدا ہویا اللہ نے پوری زندگی تے گناہ ماں دا کلم پھیر دیتا ہے پوری زندگی تے گناہ ماں دے مافیدہ کلم پھیر چھڑیا میرے محترم بھائیو تقوی والا انسان اللہ نو انہا پیارا لگ دا ہے پرہید گاری والا انسان خوشیتِ الہی والا انسان اللہ نو انہا پیارا لگ دا ہے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ زدلال قرآن عدل فرمایا یا ایوہ اللزین آمنوا تقو اللہ یا ایوہ اللزین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی ہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ بھرمایا ایمان والیو اللہ پاک دے کلو ایمیں ڈرو جمیں ڈرندہ حق ہندائے اللہ اکبر اللہ پاک دا دار ایمیں دنہ اندر پیدا کرو جمیں پیدا کرم دا حق ہندائے تین ایتہ سینہ نکاہ دے موقع دے پڑھنے تین ایتہ قرآن پاک دے یا ایوہ اللزین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی ہی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ اللزین آمنوا تقو اللہ وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا یا ایوہ النَّاسُتَّقُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ بَاہِدًا تین ایتہ پڑھنے ہیں نکاہ دے موقع دے او دوں بھی یہ گلک کئی جان دی سمجھائی جان دی کہ رشتے جاری جڑن اندر رشتے داری توڑن اندر اللہ پاک دے کرو ہن ڈر دے رہے آجے ایجرا رشتہ جاں ہو چکی ہے اللہ پاک دے کرو انہا رشتے داری ہیں اندر دے باری اندر اللہ پاک دے کرو وہن ڈر دے رہے آجے اللہ پاک دہ ڈر اپنے دل اندر پیدا رکھے آجے پھر تو آڑیاں رشتے داریاں تعلق داریاں کدھے خطے بھی نہیں اونگیاں بھلکہ دن بدن محبت بڑھ دی جائے گی ہو میرے موت رمبائیو جمی اللہ پاک دیکھو لو درندہا کے ایمیں ڈن ہے لیکن آج دا مسلمان کنہ پوڑھر دا ہے دکان شروع کر لیں جو دو نمبر چیزیں انہیں دکان میں چرکی آج کل جڑے لوگ نے ایڈنا فرار ایڈنا توخا تے لوگانیاں جانا دینا اللہ دی قسم ایمیں ہو ظلم پہ کر دینے اللہ معاف فرمائے اے دو دو تسی بیکھے جانے نقلی باندھا کیمیکل ملا کے دو دو بنا کر دے بیچی جاندے دو دو بنا بنا کر نقلی بیچی جاندے اللہ پاک دے اللہ پاک دی مخلوق دینا توخا کرنوارے دو نبری کرنوارے انہ دے دلم در اللہ دا در موجود کوئی نہیں اے کئی بورے نوں لاکنہ اگلاب چوننا تے پتی بنا کے بیچی ہوں دے رنگ کر کے پتی کلر کر کے اے ڈا بورا نکل دا انہوں کلر کر کے بیچی ہوں دے پتی بنا کے اے نا کو دار مسلمان دے دل اندر رہ گیا تیرے میرے مسلم اس دور دے اندر معاشرے اندر مسلمانانو مردہ جانور کھلائے گئے گدے حلال کر کے کھوائے گئے چوری پھیر کے گدے انہوں مسلمانانو کھرایا گیا میند کھلائے گئے مسلمانانو تے کھوان والا مسلمان کھان والا مسلمان انہوں کو دار ساڑے دل اندر رہ گیا اے تھوں تاک کہ کئیاں نے کتیاں نو زیبا کر کے چوری پھیر کے اور انہوں نے آکھا بھی دیئے بکرائے بکرے دا نام دے کہ مسلمانانو کھلایا مسلمان مسلمانو گند کھلا ہوں تے تلیا ایک آدھا تقوی ایک آدھا پرہیدگاری ایک آدھا خجیتِ الٰہی یہ دل اندر اللہ دا دار اندہ اج مسلمانانا توکھانا کردہ اج دو نمبری کردہ نظر ناندہ اج ہر مسلمان ہر مسلمان نام دا مسلمان ہیں انہوں موقع ملنا چاہیدہ ہے فوراں فراد کرے گا فوراں جناب دو نمبری کرے گا میں کہنا ہوں کہ آج دے معاشر اندر صرف او ہی شریف ہے جیدہ نام شریف ہے جنہوں جناب کوئی توکھا کراندہ موقع نہیں ملیا بس او شریف جنہوں کوئی توکھا بازی دا فراد بازی دا موقع ملے آئے نا اللہ صلی اللہ عنہ دی قسم دنیا اندر وہ شریف رہا ہی سو پرسنٹ وچو شید کے ایک پرسنٹ جڑھانا بندے ایسے ہونگے کہ جڑھے کو خوشیتِ الہی اللہ دا دار کو پیت انہوں دی وجہ تو دنیا بقا ہے دنیا بچی ہوئی وگرنا اللہ صلی اللہ عنہ دی قسم اللہ فرما دے نے تو آٹے جرم اے میں دے نے کہ ایسی تو آٹے ہر جرم تے پھڑنا شروع کریے تھے دنیا اندر کوئی انسان باقی رہے ہی نا اللہ پاک فرما دے نے میری پکڑ بڑی شکتے میرا عذاب بڑا شکتے مسلمانہ تیرے تے عذاب بڑے آئے تیرے تے اللہ دیا پکڑا بڑیا آئے تیرے تے اللہ دیا زمیشہ بڑیا آئے لیکن تو پھر بھی انسان نہ بڑیا تو پھر بھی مسلمان نہ بڑیا پھر بھی اللہ پاک دے کلو توبہ نہ کی تھی پھر بھی تو انہ جرائم تو پچھے نہ ٹھے جمیں جمیں تیرے تے اللہ دیا عذاب بڑے امی امی تیرے جرائم بڑھ دے گئے امی امی تیرے گناہ بڑھ دے گئے اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام اللہ فرما دینے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنَّ اَقْسَانِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى اللہ فرما دینے بندہ ساڑھے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر گیا جد دل اندر تقویٰ آگیا کہ اللہ نے قیامت والی دن سامنے کھڑیاں کر کے سوال پوچھنے نے اللہ پاک نے ایک ایک چیز دے بارے سوال کرنا ہے جد دل اندر اللہ پاک دا ڈر آگیا اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہوں تو ڈر گیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى اسی عوضہ کار جنتان دین در تیار کر دیں آنگے شہیح البخاریم درویتان دیئے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیش راہیدہ ایک بند آئے ساری زندگی اللہ پاک دیا نا فرمانیا ساری زندگی اللہ پاک دیا بغاوتا ساری زندگی گناہ مہدین در گزر گئی آخری ٹیم آگیا جیتے پہ آگیا چار پائی تھے اپنے نوجوان بیٹی انہوں اپنے قریب بلایا او میرے بیٹی او میرے پتر او میری گل سنونا جی جی حبو جی میں توانو پتر ایک وسیعت کرنا چاہنا میری وسیعت ضرور پوری کرے آجے اللہ اکبر جہدو میں مار جامانا میری ڈیڈ باڈی نو اگ لگا کے راک بنا دے آجے کچھ راک ہواں مام در اڑا دے آجے کچھ درام دریاں مام در بہا دے آجے جہدو یہ بندہ فوت ہو گیا اے دے بیٹی ہم وسیعتیں عمل کر دے ہویا اے دیڈ باڈی نو جلا دیتا راک بنا دیتا کچھ ہواں مام در کچھ دریاں مام در پھینک دیتی ہے او اللہ تے پوری کائنات دا خالق تے مال کے او تے ہر چیز تے قادر قدیر ہے اللہ سو جلال نے ہواں مام دیتا دریاں مام دیتا ہے اے دا پورے دا پورا جسم میرے سامنے بند کے کھڑا ہو جائے اللہ پاک نے کون دا اشارہ کی تا اے سارے دا سارائی نسان اللہ پاک دے سامنے بند کے کھڑا ہو گیا ہے تے اللہ پاک بوچھ دے نہیں او میرے بند یا اجلان والا معاملہ کیوں کیتا ہے ہواں مانگر اپنی واعجراب اوہ اپنے اپنا جسم کیوں اڑا دیتا ہے اپنے جسم نو آگ کیوں لوائی ہے اے کہندہ اللہ سونے یا میں ڈر دا ساں کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو کے کمیں جواب دے ہواں گا اللہ میں تیرے تو ڈر دے ہوا ایک کام کیتا سی تے لیکن تے پوری کائنات دا بادشاہ قادر قدیر ہے اللہ تُو میں نو پھر بھی اپنے سامنے کھڑے ہاں کر لیا اللہ میں اس کام تو ڈر دے ہوا یا کام کی تاکہ اللہ پاک دے سامنے کی میں کھڑا ہواں گا وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنَّ نَفْسَ آنِ الْحَوَا جدا اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہوں تو ڈر گیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اس بندے نے جدو اللہ پاک نو ایک گل کئی اللہ تیرے ڈر دی وجہ تو اللہ خوف خدا دی وجہ تو اللہ تیرے سامنے کھڑے ہوں دے ڈر دی وجہ تو امام اللہ کی دائے اللہ پاک فرمان دینے میرے بندے یہاں تیرے ڈر دی وجہ تو میں تنوں جنت دا مہمان بنا چھڑے آئے تیرے دل اندر تقویٰ آیا آخری ٹائم ہی آگیا موت دے وقت بھی آگیا ہے نا فرمایا تامی میں تنوں معاف کر چھڑے آئے میرے محترم بھائیو ساڑھی جننی زندگی گزر گئیے جنیں گزرئیے بس اللہ پاک نو ہونے ایک گل کاؤ اللہ آج تو بعد میں اپنے دل اندر تقویٰ پیدا کرانگا اللہ اپنے دل اندر میں تیرا ڈر پیدا کرانگا ارشاہ بھالے اشاہ میں نوں معاف فرما دے ساری زندگی میری گفلت اندر گزر گئی ساری زندگی اللہ تیرے نافرمانی اندر غصر گزر گئی اللہ آج تو بعد تیری نافرمانی نہیں کرانگا اللہ صدی اللہ دی قسمیں اس اللہ دی رحمت دا سمندر جڑا ہے کتنا گہر آئے اللہ پاک فرما دے تیری یہ ساری نافرمانی اپنے رحمت والے سمندر اندر سوٹ کے تیرے گناہ معنوی نیکی اندر تبدیل کر دیا گا تیرے جنہ دا مہمان بنا دیا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو ایسے بیٹھے بٹھانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بولا ہے تو اپنے رب کو جوانی میں بولا ہے تو اپنی طاقت کے بودے میں پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتا آئے گا ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں ایش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اپنی طاقت جب جوانی ڈلے گی تو پچھتا آئے گا ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کفرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا تھا حکومت کفرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ کتنا مشہور قصہ ہے شبداد کا روح جب اس کی تن سے نکالی گئی کتنا مشہور قصہ ہے شبداد کا روح جب اس کی تن سے نکالی گئی مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا رہا ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ قابل زکر ہے قصہ نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا قابل زکر قصہ ہے نمرود کا وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا اس کا مغد ایک مچر نے کھا کر کہا یوں ہی بڑائی جتانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنی شہرت پہ انسان اتنا مچل ایک دن آن پہنچے گی تجھ کو اجل اپنی شہرت پہ انسان اتنا نام چل ایک دن آن پہنچے گی تجھ کو اجل نیک آمال کر روح کو صاف رکھ نیک آمال کر روح کو صاف رکھ عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب گفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو ہر وقت اپنا در اپنے دل اندر پیدا کرن دی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ